اور ایسا دین پھیل آئے آپ کہ بس سب جانتے ہیں کس طرح سے دین کی اشارت اور اس کی خدمت کے لیے آپ نے اپنے کو وقف کیا تھا پیر و مرشید اس کے بعد اپنے ساتھ حرمین شریفین کو لے کر گئے حرمین شریفین میں آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ تیبہ میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے پھر آپ عراق کو آئے عراق کو آنے کے بعد پیر و مرشید نے آپ کو خلافت سے سر پراز کیا آپ خلافت سے سر پراز جب ہوئے تو اس کے بعد پیر و مرشید کی ہدایت ہوئی کہ اب تم دین کے لیے کام کرو آپ سیدھا پھر حرمین شریفین تشریف لے گئے اور مدینہ تیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب آپ کی حاضری ہوئی تو ایسی سر پرازی ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو خطاب دیا گیا ہندو الولی کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو حکم ملا کہ ہندوستان جاؤ اور دین کی اشاعت کرو اور تم ہندو الولی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہندوستان جانے کا اور اس کے تمام راستوں کے بارے میں یہ سب واقفیت کرائی گئی اور کہاں ہندوستان پہنچیں پہنچ کر کہاں رہیں اور کس جگہ قیام ہو اجمیر شریف بھی بتایا گیا آپ کو اور اجمیر شریف میں قیام کرنے کے لیے بھی آپ کو حکم ملا اس کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور ہندوستان کے لیے آپ سفر شروع کرتے ہیں واقعات آپ کی زندگی کے بہت ہیں جب آپ ہندوستان کا سفر کیے راستے میں بہت سے واقعات پیش آئے من جملہ ان کے ایک بادشاہ تھا ایک ملک کا اور جو باطنی فرقہ کا تھا باطنی فرقہ کس کو کہتے ہیں باطنی فرقہ گمراہ فرقہ ہے یہ اس کے عقائد بالکل غلط ہوتے ہیں باطنی فرقہ کا عقیدہ یہ رہتا ہے کہ جب ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن ہے یہ بات اپنی جگہ تیش ہوتا ہے ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے اور جب آدمی باطن سے سرفراز ہوتا ہے اور علم باطن سے پر اس کو واقفیت ہوتی ہے تو جو اس مرتبے میں پہنچ جاتے ہیں ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ شریعت میں جیسے چاہے نعوذ باللہ تبدیلی کریں یہ باطنی فرقہ کا عقیدہ اور یہ بالکل غلط اور نہائیت گمراہ ہے اور راستے میں اس بادشاہ کے ملک میں جب آپ پہنچے اس بادشاہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور واقعہ لمبا بڑا واقعہ ہے آپ ان واقعات کو پڑھیں آپ یہ اس مقتصر وقت میں یہ گنجائش نہیں کہ ان چیزوں کی پوری تفصیل بیان کریں تو وہ توبہ کیا اور تائیب ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور باطنی فرقے سے دست بردار ہوا اور وہ صحیح عقیدہ ہو گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ اہل اللہ اور بزرگان دین میں سے ہو گیا پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ شہر ملتان سے ہوتے ہوئے اور ہندوستان کے اندر داخل ہوئے اور جہاں آپ کو بتایا گیا تھا عدمیر شریف میں آپ پہنچے عدمیر شریف میں جب پہنچے تو ہندوستان میں اس وقت غیر مسلم حکومت تھی اور بڑے بڑے جادوگر تھے بادشاہ جادوگروں کے ذریعے سے اپنی حکومتیں چلاتے تھے اور بادشاہ کی جو والدہ تھی وہ والدہ بڑی کاہنہ تھی اور وہ بادشاہ کو بتائی تھی کہ تیرے ملک میں یہ ایک فقیر آئے گا اور اس فقیر کے ہاتھ سے تیری حکومت کو زوال ہوگا تو وہ بادشاہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا اور ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا آدمی تو نہ آ جائے ہمیشہ لوگوں کو اس کی اس کی تلاش میں رکھتا تھا کہ کہیں کوئی ایسے فقراتوں نہیں داخل ہوتے ہمارے ملک میں آپ پہنچے اور عدمی شریف میں جب آپ کا قیام ہوا اور لوگوں کو آپ جہاں قیام کیے تو وہ مقام سب سے پہلے جہاں آپ قیام کیے بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کا بٹھانے کا تھا بادشاہ کے اونٹ آئے اور آپ اپنے مریدین کے خلقے کے ساتھ تشریف فرماتے اونٹ کے چرواہے کہنے لگے کہ یہ بادشاہ کے اونٹوں کے بٹھانے کا مقام ہے اور آپ یہاں سے چلے جاؤں اور کون ہیں اور وہ سختی کیے تو آپ اپنے خلقے کے ساتھ یہ فرماتے ہوئے حکم دیتے ہوئے اٹھے اونٹوں کو کہ تم اس مقام پر اب بیٹھے ہی رہو اور وہاں سے اٹھ گئے آپ اونٹ جب بٹھائے گئے تو اب اونٹوں کو جب اٹھانے کا وقت آیا تو اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور کوئی اٹھتا ہی نہیں تھا اور لوگ پریشان ہو گئے اور فکر مند ہو گئے اور سب کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان فقیر کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اور آپ کی قدمت میں آ کر منت سماجت کیے اور کہنے لگے کہ آپ کرم کر دیجئے اور ان اونٹوں کو اٹھا دیجئے آپ اونٹوں کو حکم دے دیئے کہ اٹھ جاؤ اونٹ اٹھ گئے اور پھر وہ اپنے چراغ گئے کی طرف چلنے لگ گئے یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی ہے اور بادشاہ خوفزدہ ہو گیا اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑے بزرگ معلوم ہو رہے ہیں کہیں وہی نہ ہو جن کے ہاتھ سے میری حکمت کو زوال ہونے والا ہے بڑا فکر مند ہو گیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقام پر تشریف فرما ہو گئے اب بادشاہ کو فکر ہو گئی کہ ان کو کس طرح سے یہاں سے بھگایا جائے اور نکالا جائے اور مسلمان کے ساتھ یہاں سخت سخت ترین سلوک کرتا تھا اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھا بادشاہ ہو تو آپ جب بیٹھ گئے دوسرے مقام پر تو اس نے کہا کہ ان کو کیا کیا جائے اور کیسے نکالا جائے یہ تو بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں حضرت کی ایک کرامت تو ظاہر ہو گئی تو اس نے کہا کہ ان کے لئے دانہ پانی بن کرو تو آپ اپنے ایک مرید کو حکم دیے جاؤ جو طالعب انہ ساغر ہے یہ کوزہ دے دیے اس کوزے میں پانی بھر کر لالو اور وہ گیا انہ ساغر کے طالعب سے جب کوزہ سرائی بھرا تو پورا طالعب کا پانی اس سرائی کے اندر آ گیا اور طالعب ہے کہ کشک ہو گیا پانی قطرہ نہیں اور بادشاہ یہ علم بادشاہ کو پہنگ ہو گیا اور یہ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا تو یہ وہی معلوم ہوتے ہیں جس سے ہماری حکومت کو زوال ہوتا ہے اور پریشان ہو گیا بادشاہ اور لوگ آکے سب منت سماجت کیے کہ دیکھئے لوگوں کی حیات کا مسئلہ ہے پانی کا آپ جانتے ہیں پانی کی کیسی قدر و قیمت ہے اس پانی سے شہر کے لوگ پانی پیتے ہیں اس سے کھیس سہراب ہوتے ہیں اور اس سے یہ اور یہ پانی اور یہ سارا پانی آپ اپنی سرائی میں بھر لیے آپ مہربانی کی دیئے اور براہ کرم آپ طالعب کو پھر بھر دی دیئے لوگ جب خواہش اور درخواست کرنے لگے تو آپ فرمائے اپنے مرید سے جاؤ یہ سرائی کو پھر طالعب میں ڈال دو اور اور آپ کے مرید لے گر گئے اور طالعب میں سرائی کو انڈلتے ہی پورا طالعب بھر گیا اور یہ بالکل حقیقت ہے اور ایسے کچھ باتیں نہیں بلکہ یہ جو واقعات ہو چکے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کی کرامتیں ہیں یہ تو یہ تو منجملہ ان کے چند باتیں ہیں بادشاہ اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور آپ کی ان کرامتوں کے ساتھ لوگ آپ کے خریب آنے لگے اور لوگ ہیں کہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتے جا رہا اور بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا تو بادشاہ چونکہ سب جادوگروں کی حکمت جادوگروں سے سارے نظام چلتے ہیں ان لوگوں کے تو تمام جادوگروں کو حکم دے دیا کہ سب جمع ہوں اور اپنے جادو کے ذریعے سے ان کو شکش دے دو سارے جادوگر جمع ہوتے تھے اور اپنا اپنا کرتب بتا کر شکش دینے کی کوشش کرتے تھے آپ ایک حلقہ حسار بانتے ایک حلقہ کھیج دیتے تھے اور سب کو تمام مسلمانوں کہتے بھئی اس میں بیٹھے رو تم اور اس کے بعد جادوگر آتے کوئی آگ لے کر آ رہے ہیں کوئی سامپ لے کر آ رہے ہیں کوئی کچھ لے کر آ رہے ہیں لیکن جتنی طاقت و قوت تھی وہ حلقے کے حسار کی جہاں خط شروع ہوتا تھا وہاں آ کر سب ختم ہو جاتا تھا اور سب پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ تو اس کے بعد جو سب سے بڑا جادوگر تھا اس کا نام جیپال جوگی جیپال سب سے بڑا جادوگر تھا بڑے جادوگر کو اس نے کہا کہ تم ان کا مقابلہ کرو وہ سب سے بڑا جادوگر تھا ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تو اس سے بڑھ کر اور کوئی جادوگر نہیں وہ مقابلے کے لیے آیا اور آپ سے کہن لگا کہ آپ اگر اتنے ہی بڑے ہیں تو آپ میرا مقابلہ کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ نے کہا کیا مقابلہ کرنا چاہتا ہے مقابلہ کر تو کہا دیکھئے میں ہوا میں اڑتا ہوں ہوا میں اڑتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ اڑیے اور ایک موس کا پتہ جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا جو کوئی چیز کو وزنی چیز کو سنبھال نہیں سکتا اس پتے کو لاکر بٹھا کر خود بیٹھ گیا اور پتے کو کہن لگا کے اڑھ تو وہ پتہ اس کو جادوگر کو لے کے اڑھنے لگ گیا اوپر اور اڑھا اس کے بعد اس نے کہا حضرت کو کہ آ جائیے آپ بھی تو حضرت نے کہا چلو آتا ہوں تو اڑتے جا تو وہ جب اڑتے 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 اوپر بادلوں تک پہنچ گیا تو حضرت نے اپنے کھڑاویں کو حکم فرمایا کہ کھڑاویں تو اٹھ اور اس کو مارتے نیچے اتار کر لاؤں اور وہ کھڑاویں اڑھنے لگا اڑھنے لگا اڑھنے لگا لوگ سارے دیکھ رہے ہیں سارے جادوگر دیکھ رہے ہیں کرامہ اڑھا 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 اڑھتے اس سے اوپر اڑھ گیا اور اس کے سر کو مارتے مارتے نیچے اتار کر لاؤ لیا اور جب یہ کرامت آپ کی ظاہر ہوئی تو جادوگر اسی وقت مسلمان ہو گیا پورا جادوگر کا مسلمان ہونا تھا کہ دنیا مسلمان ہوگی اب وہ بادشاہ کو بڑی فکر ہوگی بادشاہ نے کہا کہ اب احسانی ہوگا اب فوج کشی کروں گا اور فوج کے ذریعے سے ختم کروں گا اب تو ساری جتی اس کی قوتیں یہ جو شیطانی تھی وہ تو ختم ہوگئی اس نے کہا کہ فوج کشی کرے گا تو جب وہ اعلان کیا کہ فوج کشی کی جائے گی تو آپ کے علمی بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ زندہ تجھے ہم خود گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیں گے اور آپ غزن شاہ شاہبدین غوری ہیں غالبا تو شاہبدین غوری ہیں غالبا تو آپ ان کے قاب میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت ہندوستان تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم فوراں اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان کا رکھ کرو وہ بادشاہ شکست کھا کر مسلمانوں کو بادشاہ شکست کھا کر وہ چلا گیا تھا اور بڑی فکر میں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے حضرت اس کے قاب میں آئے اور حضرت نے کہا کہ اس وقت تم ہندوستان پورا تمہارے انتظار میں ہے فوراں تو بادشاہ فوراں اپنی فوج کو تیار کیا اور اس کے بعد ہندوستان کا رکھ کیا اور اس سے مقابلہ ہوا اس مقابلے میں یہ راجہ یہ مسلمان فوج کے ہاتھ گرفتار ہو گیا اور اس کو شکست ہو گئی اور اس راجہ کو وہ زندہ گرفتار کر کے مسلم فوج لے کر چلے گئی اور پھر کیا تھا اسلام کا بول والا ہو گیا اور اسلامی طاقت و قوت کا کا غلبہ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان مسلمان ہونے لگ گیا اسلام میں لوگ جوک در جوک آنے لگ گئے حضرت کی جو بدرگی تھی حضرت کی جو پریزگاری حضرت کی جو زندگی حضرت نے جو اپنے آپ کو دین کے لیے اشاعت دین کے لیے وقف کیا تھا اس کا اثر یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے کام کے لیے ایک کسان پر غالباً ظلم ہو گیا تھا اس سے اس کو اس کا حق دلانے کے لیے آپ اجمیر شریف سے دہلی تک کا پیدل سفر کیے بادشاہ کے پاتھ جانے کے غرص سے اور جب آپ دہلی پہنچے اس پورے راستے میں اجمیر سے دہلی جانے جانے تک کہیں آپ کوئی تبلیغ نہیں کر رہتے وعد نہیں کر رہتے آپ ایک اپنے کام کے لیے کے ایک ضرورت مند کو ایک چھوٹے اور غریب آدمی کو حق دلانا ہے اس کے لیے آپ اتنا بڑا سفر کر رہتے اس سفر کے اندر دلی پہنچنے پہنچنے تک صرف آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر نوود ہزار کافر مسلمان ہو گئے یہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے ہندو الولی کا کتاب اسے سرفرازی ہوئی ہندو الولی ہندو الولی یہ اضافت مقلوب ہے یہ اصل میں کیا ہے یہ ولیہ ہند ہے ولیہ ہند ہندوستان کے ولی تو اس کو مقلوب کر دیا گیا جیسے اب جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے یہ کتب خانہ ہے کتب خانہ تاہر مکتب تاہر کتب خانہ ہے کتب خانہ یہ کیا ہے اضافت مقلوب ہے یہ اصل میں کیا تھا خان اے کتب تھا کتابوں کا گھر تو اس کو مقلوب کر دیا گیا مضاف کو مضافلے مضافلے کر دیا گیا یہ آپ تفسیر میں کئے مرتبہ سن چکے ہیں ایسا جب ہوتا ہے کہ مضافلے کو مضاف کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے مضاف کی جگہ رکھا جاتا ہے تو اس سے مبالغہ ہو جاتا ہے یہ بھی ایسی مبالغہ ہو گیا ہندوستان کے ولی نہیں بلکہ پورا ہندوستان ہندو الولی یعنی ہندوستان آپ ہی کا ہے وہ آپ ہندوستان کے ایک ولی نہیں ہیں بلکہ ہندوستان پورا آپ ہی کا ہے ہندو الولی آپ کا خطا آپ نے اپنی زندگی کو دین کے لئے اسلام کے لئے اشاعت اسلام کے لئے جو وقف کیا اور آپ کے ہاتھ پر پورا ہندوستان مسلمان ہو گیا اور کہتے ہیں اب بھی اور دنیا یہ کہتی ہے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ اس ہندوستان پر پورے ایک قبر کی حکومت چل رہی ہے اس پورے ہندوستان پر ایک دیکھنے میں قبر ہے بس اس کی حکومت چل رہی ہے کس کی ہے وہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مدار مبارک کی بس یہ حکومت پورا آپ کے مدار مبارک کی حکومت پورے ہندوستان پر چل رہی ہے یہ مسلمان نے بولتے غیر مسلم نہیں بلکہ دنیا کے محققین اور وہ لوگ جو مستشریقین ہیں وہ لکھتے ہیں یہ بات کہ عیسائی ان کو بڑی فکر ہوئی عیسائیوں کو کہ کیا بات ہے عیسائی اتنی بڑی کوششوں کے